جائن دوستوں میں ہوں میجر گرواری اور آپ دیکھ رہے ہیں میجر لی رائٹ یو ایس نے پھر سے تائیوان کو یہ امید دکھائی ہے کہ ہم تمہیں ہتھیار دیں گے کیونکہ تمہارے اوپر خطرہ ہے چین سے اور چین تمہیں نگل جائے گا چین تمہیں مار ڈالے گا اس لیے امریکہ تمہارا سپورٹ کرے گا پہلے میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں دوستوں نیوز یہ آخر خبر ہے کیا امریکہ اچانک کیوں اٹھا اپنی نیند سے اور اچانک امریکہ نے ایسا کیوں بولا کہ ہم تائیوان کو ہتھیار دیں گے یہ کون شخص ہے جو اے ڈائلوگ بازی کر رہا ہے کہ ہم تمہیں ہتھیار دے دیں گے یہ دے دیں گے وہ دے دیں گے اور پھر تائیوان کو یہ وشواس دلانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اگر تمہاری لڑائی چین سے ہوتی ہے تو امریکہ تائیوان کے ساتھ کھڑا ہے یہی بولا ہے نا اب دیکھو ان کا نام ہے یہ سینئر یو ایس لومیکر ہیں اور ان کا نام ہے مائیکل میکول کمیٹی ہیں یہ تائی پر ہی پہنچے جو کی کیپیٹل ہے تائیوان کی اور ادھر بولا کہ صاحب یہ جو چائنا آپ کو انٹیمیڈیٹ کر رہا ہے جو چائنا آپ کو درانے کی کوشش کر رہا ہے جو آپ کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے امریکہ اس سے اکدام ناخوش ہے اور خدا نہ خاصتہ اگر آپ کی جنگ ہوتی ہے چین کے ساتھ یعنی کی تائیوان اور چین کی جنگ ہوتی ہے تو امریکہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور پھر بولا ہے کہ بھائی یہ جو ڈیلے تھا اب وہ ڈیلے ہم ختم کر رہے ہیں ادھاران کے لیے سٹنگر مسائل دوستوں پہلے میں آپ کو سٹنگر مسائل کے بارے میں سمجھانا چاہتا ہوں شولڈر فائیڈ سائمز ہوتے ہیں سٹنگر شولڈر فائیڈ یعنی کی اگر کوئی ہوای جائز چل رہا ہو اگر کوئی ہیلیکاپٹر چل رہا ہو تو کندھے پہ آپ اس کو لے جا سکتے ہیں آپ اس کو ایم کرتے ہیں یہ لوک ہو جاتا ہے ٹارگٹ پہ آپ ٹرگر دواتے ہیں اندر سے ایک مسائل نکلتی ہے اور وہ مسائل جو ہے وہ جا کے ہیلیکاپٹر کو یا ہوای جائز کو یا ڈرون کو مار گراتی ہے یہ دنیا کا شولڈر فائیڈ سائم جو ہوتا ہے سرفیس تو ایر مسائل دنیا کا سب سے بہترین بھارت اگلا استعمال کرتا ہے اگلا رشن میڈ ہے بھارت سٹنگر آئی مست ایڈمیٹ is the finest سائم شولڈر فائیڈ of course میں شولڈر فائیڈ کی بات کر رہا ہوں یہاں پہ جو ایک ہیومن بینگ ایک سولجر اپنے کندھے پر رکھ کے فائیڈ کر سکتا ہے وہ دنیا کا سب سے بہترین سسٹم ہے اچھا سٹنگر کی ایک کہانی ہے اور سٹنگر کی ایک کہانی ہے دوستوں سب سے پہلے دنیا میں اس کا بول والا کب ہوا تھا استعمال پہلے سے ہو رہی تھی لیکن اس کا بول والا زیادہ کب ہوا زیادہ تب ہوا جب امریکہ نے خفیہ طور پہ پاکستان کے تھرو افغان مجاہدین کو سپورٹ کرا بیٹوین 1979 اور 1989 جب یو ایس ایس آر اس سمجھ رشیاں نہیں تھا اس سمجھ یو ایس ایس آر ہوا کرتا تھا یو ایس ایس آر کی فوجیں آمو دریہ پار کر کے افغانستان کے اندر گز گئی تھی سمجھ گئے اور وہاں پہ جو رشنز تھے یعنی کہ یو ایس ایس آر کی جو فوج تھی لال فوج ریڈ آرمی وہ گاؤں میں جا کے بم گرانا اور ہیلیکاپٹر سے سٹریفنگ کرنا اور مشین گن سے مارنا اور وہاں پہ مجاہدین ہنٹنگ جو بھی کرتے تھے وہ لوگ اپنی کاروائی کرتے تھے وہ انہوں نے بہت کری تو امریکنز نے یہ سوچا کہ یار یو ایس آر کو سبق سکھانے کا اس سے بہتر طریقہ کیونکہ کیونکہ جو مجاہدین تھے جو افغان تھے جو روس کے خلاف لڑ رہے تھے ان کے پاس انٹی ہیلیکاپٹر انٹی ائرکرافٹ کچھ تھا ہی نہیں وہ ہلکے بھلکے ان کے پاس ہتھیار تھے اس مول آمز وہ ٹٹ 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 فائر کر رہا اس سے وہ فرق نہیں پڑتا کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے جس سپیڈ سے ائرکرافٹ نکل جاتا ہے رائیفل کی گولی کیا ہی لگے گی اس کو تو بولا کہ نہیں صاحب آپ کو ایک ایسا ہتھیار چاہیے جو روس کے دل میں یا یو ایس ایس آر کی فوجوں کے دل میں خوف ڈال دے اور وہ تھا سٹنگر سٹنگر مسائل نے افغانستان میں گیم بدل دیا تھا دوستوں کافی اور بھی کاران تھے اور کاران بھی تھے لیکن وہ جو گیم چینجنگ مومنٹ تھا وہ سٹنگر مسائل تھا وہی سٹنگر مسائل دینے کی اس کا افکوس ایڈوانس ورجن افکوس اس کا اور یوکرین کی لڑای چل رہی ہے اور امریکہ نے پرامس کر رہا تھا یوکرین کو کہ ہم تمہیں دیں گے تو وہاں پہ یہ لوگ ان کو مسائل دے رہے تھے یوکرین کو اس میں دو تین باتیں ہیں امریکہ کے بڑے بڑے پولیٹیشنز تائیوان گئے ہیں اور بولا ہے کہ اگر چائنیز بوٹس آن گراؤنڈ ہوتے ہیں یا چائنیز سولجرز آ جاتے ہیں تائیوان کی سرزمین پہ تو امریکہ بھی اپنے فوجی بھیج دے گا مجھے نہیں لگتا امریکہ ایسا کچھ کرے گا دوستو آئی رونٹ ٹھنگ سو امریکہ کا امریکہ کی دھوکے بازیوں کے بارے میں میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں آپ کو پتا ہونا چاہیے امریکہ اور امریکہ کبھی بھی اگر دگا کرے گا امریکہ کی خاصیت ہے امریکہ دھوکہ کرے گا امریکہ دگا کرے گا امریکہ جھوٹ بولے گا کبھی دشمن کے ساتھ نہیں ہر سمجھ دوست کے ساتھ دوست کو دھوکہ دینے کا جو امریکہ کو مزہ آتا ہے نا وہ فلیوری کچھ اور ہے بھائی اب میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کو پتا ہے کہ بیس سال تک امریکہ بیس سال تک افغانستان میرا آپ کو پتا ہے نا اور پھر کچھ سال پہلے وہ وہاں سے نکل گیا اس کے بیچ میں اس نے پورا ایک ایکو سسٹم بنایا پیسے دے کے وہاں پہ جو افغان تھے افغانوں کو ٹرین کرا اور افغان کو بولا کہ تم لڑو گے طالبان کے خلاف خوب بھڑکایا خوب پیسے دیئے ان کے پریوار کی دیکھ بھال کری اور ایک گیرنٹی بھی دی ان افغان فوجیوں کو ایک گیرنٹی دی کہ بھائی تم چنتہ مت کرنا اگر طالبان آ جاتے ہیں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بعد میں جائیں گے یہاں سے پہلے تم جاؤ گے یہاں سے ہم تمہیں امریکہ کی سٹیزنشپ دیں گے امریکہ کا ناغرک بنائیں گے یورپ کا ناغرک بنائیں گے تمہارا گھر بسائیں گے تمہارے بیوی بچے ماں باپ کو لے کر آئیں گے سب کو امریکن یورپ کا ناغرک بنائیں گے سب کو نوکریاں دیں گے سب کی زندگی بلے بلے ہونے والی ہے لوگوں میں موٹیویشن آ گیا لوگ طالبان کے خلاف لڑے دوستو آپ کو پتا ہے افغان طالبان نے امریکہ کو ہرائیا نہیں تھا افغان طالبان نے امریکہ کو ہرائیا نہیں تھا امریکہ اور افغان طالبان نے ایک اکورڈ سائن کریا ایک ڈیل سائن کری تھی جس کا نام ہے دوہ اکورڈ اور اس کے تحت امریکہ کو باہر جانا تھا اور امریکہ کو پتا تھا کہ طالبان سامنے بڑھ رہے ہیں اور ہمیں نکلنا ہے کیونکہ ان کی ڈیل پہلے سے ہو چکی تھی یہ ڈیل ہو چکی تھی لیکن امریکہ افغانوں کو لے کرنے کے بہت کم کو لے کر گیا وعدہ اس نے ہزاروں لاکھوں لوگوں سے کرا تھا بہت کم کو ہینڈ فل ہینڈ فل کو لے کر گیا اور وہ بھی ان کو لے کر گیا جس کو امریکہ کو لگا کہ اگر ہم چھوڑ دیں گے اور طالبان اگر ان کو ٹورچر کرتے ہیں ان کو انٹرگیٹ کرتے ہیں تو امریکہ کی پول پر تھی کھل جائے گی امریکہ نے مرنے کے لئے لوگوں کو چھوڑ دیا اب ہم بات کرنے جارہ روس اور یوکرین کی لڑائی کی اور بھائی روس اور یوکرین کی لڑائی میں کیا ہوا تھا آپ نے چڑھا دیا چنے کی جھاڑ پہ زیلنسکی کو کہ بیٹا چڑھ جا سولی پہ بھلا کریں گے رام وہ بھی ہیرو بن گیا وہ بھی چڑھ گیا سولی پہ اس نے بھی بولا کہ میں موسکو میں جا کے پوٹن کو کھڑکا دوں گا بول دیا اس نے سارے لوگوں کو بولا کہ نکلو پروفیسر کالج سے تم نکلو جو دکان میں سامان بیچنے تم نکلو سب ہاتھ میں ہتھیار پکڑو ٹھوکو اب تو امریکہ ہمارے پیچھے کھڑا ہے جو موٹا پیسہ امریکہ نے پرامس کر رہا تھا دوستوں ابھی تک امریکہ نے وہ نہیں دیا ایک دو ایک دو تین بلین ایک دو تین بلین دیتا رہتا ہے لیکن لڑائی ایک دو تین ارب سے ہوتی ہے کئی سو ارب ڈالر چلے جاتے ہیں یہ جو جنگ ہے نا جنگ یہ جو یدھ جس کو کہتے ہیں بھائی ہندی میں یہ ایک بھٹی ہے بھٹی اس کے اندر لکڑی کوئی لاک بھزم ہوتا رہتا ہے اسے ڈالر بھزم ہوتے رہتے ہیں کچھ پتا نہیں لگتا کچھ پتا نہیں لگتا آج کی تاریخ میں امریکہ اسی یوکرین کو بول رہا ہے اسی یوکرین کو کہ یار ہماری کانگریس جو ہے نا یار کانگریس ذرا کچھ اور سوال جواب پوچھ رہی ہے ہمارا جو ہمارا جو سٹرکچر ہے امریکہ میں وہ سٹرکچر سوال جواب کر رہا ہے کہ یار اتنے پیسے کیوں دے رہے اتنے پیسے تمہیں تب دھیان نہیں تھا جب تم بول رہے تھے کہ لڑ جاؤ روس سے یوکرین کو تو لڑنا ہی تھا بھائی یوکرین کے خلاف تو انویجن ہوا تھا چوبیس فروری دو ہزار بائیس کو روسی فوجیں دندناتے ہوئے یوکرین کے اندر گز گئیں یہ تو تھائی نا وہاں پہ اس کو تو کوئی نکار نہیں سکتا گلتی روس کی تھی بھڑکایا کسی نے بھی ہو گلتی روس کی تھی روس کو نہیں کرنا چاہتا ہے there were diplomatic ways to solve this but the fact of the matter is کہ زینس کی چڑھ گیا چنے کی جال پہ امریکہ نے چڑھا دیا اچھا امریکہ نے چڑھا دیا چنے کی جال پہ وہ چڑھ گیا وہاں پہ لڑائی شروع ہوئی ہزاروں لوگ مر گئے یوکرین کے ہزاروں در ہزاروں لوگ مر گئے millions have been displaced دسیوں لاکھ لوگ displaced ہو گئے کوئی یہاں بھگ گیا لڑائی ہو رہی ہے زہر سی بات ہے لوگ بھاگیں گے اب امریکہ کہہ رہا ہے کہ تم چنتہ مت کرو تم لڑتے رہو ایک بندہ نہیں بھیجا امریکہ نے ایک بندہ یوکرین میں اپنا فوجی ایک نہیں بھیجا اب یہی چورن امریکہ کھلا رہا ہے تائیوان کو کہ بیٹا لڑ جا تو چڑھ جا بیٹا سولی پہ بھلا کریں گے رہا تم چنتہ مت کرو ہتھیار چاہیے تمہیں ڈالر چاہیے سب دیں گے تم لڑ جاؤ بس وہ لڑ جائے گا چنٹھوک دے گا اس کو امریکہ بولے گا کہ ہماری کانگریس ابھی سوچ رہی ہے ہے نا ہم لوگ سوچ رہے ہیں ہماری سینٹ میں کچھ پرابلم چل رہی ہے وہ سوچ رہی ہے کہ اب کیا کر رہا ہے تمہیں ہتھیار دینے کے نہیں دینے ان کو خطرہ آج ہے چائنا سے اور اتنے سالوں سے وہ ہتھیار مانگ رہے ہیں تائیوان والے امریکہ نے نہیں دیا اب امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہاں دھیری دھیری ہم تمہیں دے رہے ہیں تو امریکہ کینٹ بھی ٹرسٹڈ یہ جو سینٹر ہے کیا نام ایس کا بچارے گا یو ایس لومیکر مائیکل میکول the republican chairman of the house of foreign affairs committee وہ پرانا گانا یاد ہے منوچ کمار کا I think پران صاحب کا تھا ہو گانا کہ قسمہ وعدے پیار وفا سب باتیں ہیں باتوں کا کیا یہ گانا امریکہ پہ فید باتیں ہیں